ایف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں ای ایم ایس سسٹر موبائل سروس یا انٹرنیٹ کا محتاج نہیں ہے ملپر میں الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے میں نے تو ٹی وی پہ ہی ٹکر چلتے دیکھا ہے رات کو تو آگیا تھا کہ موبائل سروس یاری رہ گی لیکن ہمارا سسٹم اس پہ ڈیپرننٹ نہیں ہے ہم بڑی دفعہ کلیر کر چکے ہیں کہ ہمارا سسٹم انٹرنیٹ پہ بڑھنے نہیں ہے یہ دیکھیں دس از بی آرنڈ الیکشن کمیشن بلوجستان میں جو دو انفارچونیٹ ٹیرریسٹ اٹیک ہوئے ہیں اور اس میں کافی زیادہ اشیادتیں ہوئی ہیں تو یہ چونکہ لائنڈ آرڈر ایجنسیز جو ہیں ہم کا ڈی سی ان ہوتا ہے اس میں کمیشن اپنی ریکمنڈیشنز تو دے سکتا ہے لیکن یہ ان کی سپیشل ہے اس میں کمیشن کو میں نہیں سمجھتا مداخلت کا ٹومی خریض ہے ہمارا اس میں ہم سب کو اپنے حصہ ڈالنا چاہیے الیکشن کمیشن پوری طرح تیار ہے سیکیوریٹی کی رینجمنٹ سونیا کی اگر انتظامات ہوں وہ مکمل ہیں اور ہم کانفیڈنٹ بھی ہیں اور اللہ اللہ تعالی سے کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ اور الیکشن فری اور فیر ہوں گے اور ووٹرز جو ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنے مرضی کے کانڈیڈیٹ کو ڈال سیں ملک پھر میں موبائل سرویس بند وزارت داخلہ کے مطابق موبائل سرویس کو عرضی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے اور ممکنہ قطرہ سے نمچنے کے لیے حفاظتی اقنامات نہ گزیر ہیں ملک پھر میں موبائل سرویس بند ہے وزارت داخلہ کے مطابق موبائل سرویس کو عرضی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے اور ممکنہ قطرہ سے نمچنے کے لیے حفاظتی اقنامات نہ گزیر ہیں ملک پھر میں موبائل سرویس بند ہے وزارت داخلہ کے مطابق موبائل سرویس کو عرضی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے اور ممکنہ خطرہ سے نمتنے کے لیے حفاظتی اقدامات ناکوسیر ہیں حفاظتی اقدامات کو مدنظر رکھتے ہوئے موبائل فون سروس کو آج بند کر دیا گیا ہے حالانکہ پہلے اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ موبائل سروس انٹرنیٹ سروس کو بند نہیں کیا جائے گا لیکن آج صبح ہی حفاظتی اقدامات کے مدنظر موبائل فون سروس کو بند کر دیا گیا ملک بھر میں موبائل فون سروس بند ہیں وزارت داخلہ کے مطابق موبائل سروس کو آرزی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے اور ممکنہ خطرہ سے نمتنے کے لیے حفاظتی اقدامات ناکوسیر ہیں وزارت داخلہ کے مطابق موبائل سروس کو آرزی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے اور ممکنہ خطرات سے نمتنے کے لیے حفاظتی اقدامات نہ گزیر ہیں گزرشتہ روز دیکھا گیا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی دو مختلف آخیات میں انتیس افراد اپنی جان سے گئے آج پولنگ کا عمل شفاف اور صاف اور شفاف طریقے سے ممکن ہو سکے سیکیورٹی کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے موبائل سرویس کو آرزی طور پر موطل کرنے کا فیضہ کیا گیا ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف نے لہور کے علاقے مانڈل ٹاؤن میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور میڈیا سے باشید میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایسی حکومت مارز وچوت میں آئے جو خیر صغالی کے پھول نچھاور کرے فیستے کی گھڑیان پہنچی ہے بات کرتے ہیں بڑے بڑے سورباؤں کی اور کون کہاں سے میدان میں اترا ہے یہ جانتے ہیں ایمن چوہدری سے موسیقی